ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں ستا لکیرو اور آپ کے ساتھ میں ہوں آف کا ہمیزوان عمر افزل ناظرین موسم کے حوالے سے بات کریں گے جمہو کشمیر میں آنے والے دنوں کے اندر محکم موسمیات کی جانب سے کیا کچھ پرڈکشن سے آنے والے کریں گے اور جو موسم ہے آج اس پر ہم ضروری بات کریں گے ناظرین پہلے ہی ہم آپ کو بتا دوں کہ میٹی ڈپارٹمنٹ جو میٹرالوجی کا لیپارٹمنٹ شریع نگر ہے انہوں نے پہلے ہی پرڈکشن کی تھی جو موسم ہے وہ ستائیس اور اٹھائیس کو خراب رہ سکتا ہے اور اس کے بعد انتیس مارچ کو جو ہے موسم عام طور پر خوشکریڈ کا امکان ہے اس کے بعد انتیس کی شام سے لے کر اکتیس کی سپہر تک موسم جو ہے خراب رہ سکتا ہے یہ میٹی ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹو کی بات کریں تو میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں وادی کشمیر میں بھی ہوئی اور جمہو ڈیوجن میں بھی ہوئی اور درجہ حرارت میں بھی گراوٹ جو ہے دیکھنے کو ملی ٹانل کے آر پار جو ہے بارشوں کا حل کی بارشوں کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے وقفے وقفے سے جاری ہے محکم موسمیات نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں آج صبح ساڑھے آٹھ بجے تک پہلگام میں چار اشیاریہ چار میلی میٹر جس کے بعد گلمرگ میں تین اشیاریہ چار میلی میٹر بانہال میں دو اشیاریہ چھ میلی میٹر کازیگن میں ایک اشیاریہ چھ میلی میٹر بدروہ میں دو اشیاریہ ایک میلی میٹر بٹوٹ میں صفر اشیاریہ سات میلی میٹر بارش جو ہے ریکارڈ کی گئی ہے جمہو میں بھی صفر اشیاریہ چھ میلی میٹر اور سری نگر میں صفر اشیاریہ ایک میلی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے یعنی کہ وادی کے میدانی علاقے جو ہیں ان میں ہلکی بارشیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی اور جو آنے والے چوبیس گھنٹے ہیں ان میں مزید بارشوں کی جو ہے میٹ ڈیبارٹمنٹ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مزید جو ہے پیش گوئی ہے ہلکی بارشوں کی اور درجہ ہارارت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سرینگر میں گزشتہ رات نوہ شہریہ پانچ ڈگری ریکارڈ کیا گیا جو اس کے مقابلے میں کم از کم نوہ شہریہ آر ڈگری سنٹ کے ریکارڈ کیا گیا تھا ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ میٹ ڈیبارٹمنٹ کے جانب سے کچھ دن پہلے ہی پریڈکشن کی گئی تھی کہ جو موسم ہے وہ ستائیس مارچ سے لے کر خراب رہ سکتا ہے اور انہوں نے ڈیٹیلز میں ہمیں بتایا کہ موسم جو ہے ستائیس اور اٹھائیس کو ہلکی بارشیں میدانی علاقوں میں یا پہاڑی علاقوں میں ہو سکتی ہیں اس کے بعد جو انتیس مارچ ہے اس کو اس دن جو ہے موسم عام طور پر خوش کرنے کا امکان ہے اس کے بعد تیس اور اکتیس کی سپہر تک جو موسم ہے وہ ابارالود یعنی کی اس دوران بھی ہلکی سے درمین درجے کی بارشیں کشمیر وادی اور جمہور ڈیوجن میں بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد جو ہے یکم اپریل سے لے کر پانچ اپریل تک جو موسم ہے وہ خوش کرنے کا امکان ہے میٹ ڈیبارٹمنٹ نے پہلی کسانوں اور باگ مالکان کو یہ ایڈوائزری جاری کر دی تھی کہ وہ اپنے خیتوں یا باگوں میں دواپاشی کرنے سے احتراز کریں اس کے بعد ایک اپریل سے لے کر پانچ اپریل تک وہ دواپاشی کر سکتے ہیں تو مزید کیا کچھ ڈیٹیلز ہوں گی ہم ضرور اب تک وہ شیئر کریں گے مزید خبر